ہیلو ایرون ویلکم ٹو آور چینل الفا سائنس اکیڈمی ویورز اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ کس طرح ان پیج کی کسی بھی فائل کو جس کو اپنے اردو میں کمپوز کیا ہوتا ہے اس کو کیسی پی ڈی ایف میں کنورٹ کرتے ہیں ایسا کرنے کی ضرورت اس لیے پیش آتی ہے کہ بعد اوقات ہم نے ان پیج میں کام کیا ہوتا ہے اور جب ہم اس فائل کو کسی دوسری سسٹم میں ٹرانسفر کرتے ہیں جس میں ان پیج نہیں ہوتا یا ان پیج ہوتا ہے تو فانٹس وہ نہیں ہوتی تو پھر اس طرح ہماری فائل جو ہے اس کا فارمنٹ چینج ہو جاتا ہے فانٹ چینج ہو جاتی ہے اور بعد اوقات ہماری وہ فائل اس میں ان پیج نہ ہونے بجل سے اپن ہی نہیں ہوتی تو اس طرح اگر ہم ان پیج کی فائل کو پی ڈی ایف میں کنورٹ کر لیں تو نہ صرف کہ اس میں اس کو آسانی سے ہم اس کو ویڈی ایز کر سکتے ہیں بلکہ اس کے پرنٹ لینے میں اور اس کے فارمنٹنگ میں اور فانٹ میں کوئی ایشو نہیں ہوگا تو آئیں دیکھتے ہیں کہ کس طرح ان پیج کی کسی فائل کو ہم پی ڈی ایف میں کنورٹ کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے آپ جائیں ٹاپ مینیو سے فائل پہ فائل پہ جانے کے بعد پرنٹ پہ پرنٹ پہ کلک کریں جو ہی آپ پرنٹ پہ کلک کریں گے تو ایک پیج کھل جائے گا جس میں پرنٹر والا جو آپشن ہے اس میں آلڑی میں نے مائکروسافٹ پرنٹ ٹو پی ڈی ایف کیا ہوا کیونکہ پہلے ایک دو دفعہ میں اس کا پرنٹ لے چکا ہوں تو یہاں سے اگر یہ شو نہ ہو رہا ہوں تو آپ اس مینیو میں سے مائکروسافٹ پرنٹ ٹو پی ڈی ایف پہ کلک کر دیں اس کے بعد پروپرٹیز پہ کلک کریں پھر پورٹریٹ ہے اگر آپ کا پیج تو پورٹریٹ ہی رہنے دیں ادھروائز یہاں سے آپ اس کو لینڈسکیپ میں چینک کر سکتے ہیں اس کے بعد ایڈوانسٹ پہ جائیں ایڈوانسٹ پہ جانے کے بعد اگر آپ نے اپنا جو فائل بنائی ہوئی ہے اس کو اپنے لیٹر سائز پہ بنائی ہوئے تو یہاں سے لیٹر رہنے دیں اور اگر آپ نے اس کو ای فور رکھا تھا وہ پیج تو پھر اس کو ای فور ہی رکھیں تاکہ آپ کا فارمٹ چینج نہ ہو اوکے کریں پھر اوکے کریں اور یہاں سے جتنی پیجز آپ نے پرنٹ لینے بزال کے طور پر پہلے دس پیجز پرنٹ لینے تو پھر یہاں اوکے پہ کلک کریں گے تو آپ سے پات پوچھے گا کہ آپ اس کو کہاں سیف کرنا چاہتے ہیں میں اس فائل کا نام ٹیمپریری طور پہ ان پیج تو پیڈی ایف رکھنا چاہوں گا سیف کرتے ہیں ہماری فائل سیف ہو گئی ڈاکومنٹس میں چلتے ہیں ڈاکومنٹس میں جانے کے بعد یہاں یہ فائل آ چکے ہوئے ان پیج تو پیڈی ایف تو آپ نے دیکھا یہ فائل جو تھی ان پیج کی تھی اور اب یہ پیڈی ایف پہ کنورڈ ہو چکے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ کس طرح ہم ان پیج کی کسی فائل کو پیڈی ایف پہ کنورڈ کر سکتے ہیں If you liked this video please subscribe our channel alpha science academy. Thank you very much for watching